بولی ووڈ کومیڈین ابینیتا وی آئی پی اور ابینیتا دھونی پوان نے سوفی صندھ حضرت خواجہ غری نوات کی درگاہ پہنچے جہاں انہوں نے سوفی صندھ حضرت خواجہ غری نوات کی نوزہ مبارک پر مقملی چادر اور عقیدت کے پھول پیش کیے بولی ووڈ دعا گو قدبو دنسکی نے انہیں زہارت کرائی اور درگاہ کا تبرک پھیڑ کی کومیڈی سرگست بول بچن ہیرو گریم نے کان کیا اجمیر میں ہوں اور جو بھی یہاں پر آتا ہے اپنی منت مانگتا ہے وہ پوری ہوتی ہے اور میں خادم صاحب سے تو بہت جھوڑا ہوں کتیم کی سر سے جب بھی میں ان کے باس آتا بلکہ بلکہ کئی سالوں کے بعد میں جب ملا ہوں پر ہم ہر دن ٹچ میں ہر دن میسیج کے ٹچ میں موقع نہیں ملتا ہے کہ کب ملے کب ملے کب ملے کئی بار یہاں سے گجر جاتا ہوں شو ہوتا ہے پر ان کو دعا سلام کر کے جاتا ہوں لیکن آج موقع ملا ہے اور آج بلاؤ آیا ہے تو میں ہمارے لئے دعا کیے اور پوری ہو اور میری آنے والی فلم ہے اس میں آپ لوگ کا سہیوکشی اشیرواد چاہیے بلیسنگ چاہیے کہ آپ کا ڈھر سارا پیار رہے اور میری بیٹیا ہے میری وائی فائی بیٹا آیا ہے تو بیٹیا ہے جو میری وائی فلم آ رہی ہے گریب نواز جی کہ یہاں پر آ کر میری سب سے پہلے تو میں پچھلے سال آئی تھی اور میں نے دعا مانگی تھی اور وہ قبول ہو گئے تو میرے من میں یہی تھا کہ جب وہ ہو جائے گی پوری تو میں دوبارہ ہوں گی تو میں نے ابھی نئی دعا مانگی اور میں چاہتی ہو وہ مجھے دوبارہ بلائے اور یہاں پر آ کر میری ساری دعائیں پوری ہوتی ہے اور میں بس ان سے یہی چاہوں گی کہ مجھ پر آشروات بنائے رکھیں میرے پورے پریوار پر آشروات بنائے رکھیں اور کتوبتن جی ان کے ساتھ میں مطلب وہ اتنے اچھے سے ہمیں اندر لے کر گئے اور بہت 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 اچھا لگ رہا ہے من کو سکون مل گیا ایک ان سے میرا نام ہے دھوانی پاواش اور سکی صاحب کی بارے میں کیا کہے سکی صاحب جو ہے مطلب پورا بولی وڈ ان کو جانتا ہے مطلب ایک نہیں دو نہیں تو میرے اندر بھی ڈیڑ سو دو سو ایکٹر ہے تو سب سے پہلے ہاں جے اکشے کمار بولنا ہوں میری طرف سے آپ سبھی کو یہ کہوں گے کہ آپ لوگ دیکھتے رو اور جب بھی آؤ گریب نماز میں آتو سکی صاحب سے ملنا ہاتھ آپ آج جسے ٹکلی آپ سبھی کو آنا ہوگا تو یہ ملنا گا تو میں چیدرہ جانتے ہو سکی صاحب جب بھی آتے ہیں پورا بولی وڈ انہیں جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں اے سکی صاحب ارے آپ تو کمال کرتے یار جتنے پیارے درشن آپ کراتے ہیں جتنے پیارے دیدار آپ کراتے ہیں کوئی اور نہیں ہے سکی صاحب آپ یہ بس ہمم تو دل سے کہتا ہوں بس اسی طرح سے میری آوازیں بڑھتی رہے اور بڑھوتری ہوتی رہے اور بہت ہی جلد دعا چاہتا ہوں آپ لوگ کی بلیسنگ چاہتا ہوں کہ میرا نام ورلڈ بوک اپ ریکوڈ میں تو آ چکا ہے اب گنی جوک میں آ جائے تو یہ دعائیں لینے کے لئے آیا ہوں اور میری بیوی بچوں کی طبیعت سوستر ہے مستر ہے ان کے ہمیشہ خوش رہے پورا پریوار خادم صاحب کیا کہیں گے آپ میرے پریوار کے بارے میں میں ہمیشہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں اور دعائیں کرتا رہوں گا اسی طرح سے آپ لوگ پھولتے فلتے رہیں گے غریب نواز کی بارگاہ میں ہمیشہ کرم رہے گا شیر وعدہ پر بنا رہے گا دربار میں ہمیشہ بلاوا ہوتا رہے گا شکریہ بہت سکار دوستو میں ہوں کومیڈ ڈیریکٹر وی اے پی آپ لوگ نے مجھے کومیڈی سکس میں دیکھا ہوگا کامل کی شرما کی شو میں دیکھا ہوگا اور اور تو اور رابی آپ نے فلم دیکھئے گی راجستانی فلم پک کی ہیرو گری اس میں 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 ویلن کا رول کیا تھا اور میں نے بیسٹ ویلن کا اوارڈ بھی لیا ہے اور کئی سیریلز کیے بول بچن فلم میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بس دعا کیجئے کہ بہت جل اور بھی کہیں دیکھو خلال آپ لوگ کی دعا سے شوس بہت کر رہا ہوں چل رہا ہے جب تک میرے ساتھ میں کام کرتے رہوں گا میں تو بڑھا پہ تک کام کرنا چاہتا ہوں تب ایسا ہو جاؤں گا میں تب بھی کام کرتے رہوں گا تب تو بینا اس کے آواز نکالے شاروکھن کی آواز بھارا یہ آپ لوگ تیار ہو جائیے میں آ رہا ہوں سکی ساپ کے چینل آپ لوگ کی دعا لینے کے لئے خواجہ غریب نواز کے دربار میں آج بی آئی پی بھائی کا پریوار آیا ہے اور غریب نواز کے دربار میں انہوں نے حاضری دیئے غریب نواز کے دربار سے اپنے اپنی منتیں اپنے اپنے مرادیں مانگئے ہیں غریب نواز ان سب کی مرادوں کو پورا کریں کامیاب کریں اور غریب نواز اپنے دربار میں شکران عدد کرنے جل سے در غریب نواز اپنی بارگاہ میں بلائیں بس یہی غریب نواز کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں میں دربار خواجہ سا سید کو بدن سکیں آمین موسیقی